السلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امیدہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزیم ہوں گے آج آپ لوگ کے لیلائی ہوں میں سردیوں کی اور ٹی اے ای سمجھیں ایک طریقے سے کیپی جنو تو میں آج آپ لوگوں کو بنانا سکھاتی ہوں کہ یہ کیسے بنتی ہے کافی تو سب لوگ پیتے ہی ہیں تو یہ سیئر ضرور ٹرائے کریے گا اس طریقے جیسے میں نے بنائی ہے تو آپ لوگ کے گھر میں بھی سب کو پسند آئے گی اور نیو سٹائل میں ملے گی کافی پینے گا سب کو تو دیکھتے جائیں میری ویڈیو کو تو میں نے دو ساشے لیے ہیں کافی کے اور یہ میں نے رکھ لیے ہیں ایک پلیٹ میں نکال لیے تھے میں نے سائے تو بلکل آپ میری ریسیپی کو فالو کریے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی بلکل ویسی ہی بنے گی جیسے آپ لوگ ویڈیو وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ہماری تو ایسی نہیں بنتی ہم تو بس دودھ گرم ہوتا ہے اور اس کے اندر کافی ڈال دیتے ہیں تو ہماری تو کافی ریڈی ہو جاتی ہے زیادہ تر گھروں میں لوگوں کے ایسے ہی بنتی ہے تو نیو سٹائل میں بھی کچھ نہ کچھ ٹرائے کرتے رہا کریں آپ لوگ ویڈیو دیکھا کریں میری اور ٹرائے کر رہا کر رہا میں بھی ٹرائے کرتا ہوں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریں تو دو ساشے میں نے کافی کے لیے لیے تھے اور تین چمبر میں نے چینی کے لیے لیے تھے اور چھوٹی میں نے بوٹل لیے ہے تو اب یہ جو میں نے چینی اور کافی لیے اس کو میں بوٹل کے اندر ڈال رہی ہوں تو آپ لوگ بھی اسے ہی ڈالیے گا میں نے کپی جو ہجی ہے تیل وغیر اس میں بہت کام آتی ہے یہ ہر چیز کے اندر یہ ہونا چاہیے گھر کے اندر تو اسے دیکھیں اگر میں ویسے ڈالتی ہے پلیٹ سے اسپون کے ذریعے تو ہماری کتنی چیز گر جاتی ہے ویسٹ ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک ضرورت کی جیسے تھا آپ لوگ بھی گھر پر رکھئے گا اور بنائیے گا ضرور جو بھی چیز ڈالنے تو آسانی سے ڈال جاتی ہے اس میں تو دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں پانی ڈال رہی ہوں زیادہ پانی نہیں ڈالنا بلکل میری ریسپیتیں فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی بنے گی ویسے ہی اب میں نے تین چمبر جس کے اندر چینی ڈالی ہے دو ساشے میں نے کافی کے ڈالے ہیں اور دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر پانی ڈال ہے اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے بلکل بھی نہیں کرنا کہ تھوڑا سا کر اور ہاتھ دک گئے آپ لوگوں نے بعض ویڈیو میں بھی دیکھو کہ مشین کے ذریعے میں کوئی مشین والی کوئی چیز نہیں ہے صرف ہاتھ کا کامال ہے اس کے اندر تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے کہ میں بھار بھار کہہ رہی ہوں سردیاں تو آ رہی ہیں موسم کتنا چینج ہو گیا ہے اور عجیب سب موسمیں کہ رات میں ٹھنڈ ہو رہی ہے دوپیر میں گرمی جیسا ماہول ہے اس لئے بخار نزلہ کھانسی یہی چل رہی ہے جس کو دیکھو گلہ خراب کیونکہ پانی تو ہم ٹھنڈہ پی رہے ہیں اسی ہم لوگوں کے سب کے چل رہے ہیں تو بس کیا کر سکتے ہیں سردیاں آ بھی رہی ہیں نہیں بھی آ رہی ہیں اب چیزیں تو سردی والی کھانے پینے کا دلی کر رہے ہیں ضرور آپ لوگوں کا بھی ایسا ہی کر رہا ہوگا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں سے اس لئے لمبی باتیں کر رہی ہوں میں نے اس لئے ویڈیو بننا ہی ہے لمبی کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں میں چاہتی میں تھوڑا سا ویڈیو بس دکھانے کے لئے بنا دیتی تو میں بالکل چاہتی ہوں کہ پروپر طریقے سے جیسے میں بناتی ہوں اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا پہلے جو کلر تھا وہ کیسا تھا اور اب جو کلر اس کا کیسے ہو گیا تو یہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو آپ لوگوں کا کلر چینج ہوگا اور ساتھ میں میں نے یہ دودھ بوائل کرنے کے لئے چڑھا دیا تھا دودھ بھی میرا گرم ہو گیا ہے گیس تو تھی نہیں سلینڈر پر بنا رہے ہیں کیونکہ سردیوں میں تو ویسے ہی بہت تنگ کرے گی ابھی تو سردیاں آئی نہیں ہیں اور تنگ تو ساڑھے پہلے 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 گیارہ بجی جاتی تھی پہلے سب سے پہلے گیارہ بجی جاتی تھی پہلے پہلے گیارہ ہوئی اب تو ساڑھے دست ہو گئی ہے تو گیس بھروانہ میں سلینڈر میں لازمی رکھنا پڑتا ہے دودھ بھی میرا بوائل ہو گیا تھا میں نے وہ بھی دکھا دیا آپ لوگوں اور پھر دوبارہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہا ہے جاتی گاڑی ہو گئی تھی کہ نکل بھی نہیں رہی تھی اور جتنی گاڑی ہو گی یہ اچھی ہے آپ لوگوں کے کافی بنے گی ہے ساتھ شوالی تو آپ لوگ اسے گھر میں بناتے ہی رہتے ہیں بس دودھ بوائل کرا کافی ڈال دی وہ بن گئی تھوڑا نیو سٹائل میں بھی لائف کو اپنی لے کر آئیں نیو ریسیپیاں دیکھیں ویسے بنائیں تاکہ گھر والوں کو بھی پسند آئیں آپ لوگوں کے اور آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے پینے میں بھی ذائقے میں بھی بہت زبردست لگتی ہے تو کافی جو میں نے مکچر بناتا ہے وہ کپ کے اندر ڈالا ہمیں نے تھوڑا اور یہ میں اس کے اندر جو دودھ بوائل کر رہا تھا گرم گرم دودھ ڈالنا ہے ٹھنڈا دودھ نہیں ڈالنا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا دودھ کتنا گرم ہو رہا ہے دھوہ نکل رہا اس کے اندر سے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جتنا اس کپ میں آنا تھا دودھ بو اتنا ڈالا آپ لوگ اگر مک بڑا ہے تو آپ لوگ زیادہ دودھ بھی ڈالیں زیادہ کافی بھی ڈالیں تو یہ دیکھیں میرا جتنا تھا تو میں نے بتنے لحاظ سے ڈالا میں آپ لوگوں کو اوپر کر کے دکھا رہی ہوں علاقے کہ دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے اور مزے کے لگ دی ہے بلکل بزار جیسی لگ دی ہے خیر بزار ہمیں بھی اتنی اچھی نہیں ملتی جتنا گھر میں بن جاتی ہے اور ہماری پسند کی بن جاتی ہے وہ جو جھاگ جھاگ سے ہوتے ہیں وہ والی بن جاتی ہے کافی بہت اب یہ میں دیکھیں اوپر سے بھی ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ فریچ کے اندر یہ کوئی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے ڈی میں رکھ دیں جب دل چاہے دودھ کو بائل کرا کافی ڈالی ریڈی یہ مکسچر بھی بنا کے رکھ دیں آپ لوگ کے لحسانی ہیں میں گیس بیسے نہیں ہوتی مہمان وغیرہ آتے ہیں آئیں فوراں سے نکال لیں آپ یہ تو دیکھیں میں اوپر سے ڈالنے کا جو دوبارہ ڈالی اس میں سے ہلکا سر ہلانا ہے زیادہ نہیں ہلانا آپ لوگوں کو اور یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ دیا آپ لوگوں کو بھی دل چاہ رہا ہوں اور یہ تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر پورڈر رال دیا ہے جو میں نے کافی کا بچایا ہوا تھا آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شئر سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اب آپ میرے کزن کے کومنٹس بھی دیکھیں گے اس کے اندر اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھئے گا